محترم ناظرین اکرام محمد شیخ کو آپ جانتے ہوں گے یہ وہ تلبیس ابلیس ہے کہ جو اپنے مضموم عقائد کو اور اس کی آبیاری کو امت کے شریانوں میں اور رگوں کے اندر پھیلا رہا ہے وہ شخص اس بات کا بھی منکر ہے کہ یہ قرآن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ شخص اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر تشریف لے گئے تھے اس کو بھی نہیں مانتا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی نہیں مانتا اور وہ شخص اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو اللہ کے نبی نے کی ایسے اس کے بہت سارے حفوات اور بہت سارے اس کی جو ہے آپ یہ سمجھ لے کہ زندقیت کا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے اور ہمارے نگاہوں میں اہل السنہ کے منج کے حوالے سے وہ شخص زندیق ہے لیکن دنیا اس کو سنتی ہے یعنی دنیا کا ایک طفقہ ہے جو اس کو سنتا ہے جبکہ میار اسٹینڈرٹ کچھ بھی نہیں کہ کس کو سنا جائے اپنی گفتبو کے دوران وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فرشتہ یہ ابلیس جو ہے وہ جن بھی اور فرشتہ بھی تھا پہلے وہ فرشتہ تھا بعد میں پھر جن ہو گیا اچھا فرشتہ کیوں ہیں اور جن کیوں ہیں کہتا فرشتہ اس لیے یہ کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو سجدے کا حکم دیا گیا ہم نے حکم دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا ابلیس نے نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ اس سے وضع چلتا کہ یہ فرشتہ تھا اور پھر کہتا ہے کہ اٹھارہ کی پچاس میں یعنی سویتر قحف کے اندر جہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنِ الْجِنِ فَفَسَقْعَ عَمْرِ رَبِّ وَكَانَ مِنِ الْجِنِ اب دیکھا رب کے نافرمانی کیوں جن ہو گیا تو کہتا ہے کہ بعد میں جن ہو گیا یہ تو ایک عجیب سے مکس پلیٹ ہے عجیب سی باتیں کر رہا ہے وہ کہ پہلے یہ تھا بعد میں وہ ہو گیا جبکہ قرآن مجید کی نصوص یہ بتا رہی ہے کہ وہ شروع سے ہی جنوں میں سے تھا وَكَانَ مِنِ الْجِنِ وہ جنوں میں سے تھا اور فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم اس لیے اس کو دیا گیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا مَا مَنَاكَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مَا مَنَاكَ تجھے کسی سے روکا اس عمر تو کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تُو سجدہ کر اللہ تعالی نے خاص الگ طریقے سے اس کو خطاب کیا اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کے علاوہ الگ اس کو حکم دیا تھا اللہ نے کہ تُو بھی کر سجدہ اور پھر میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو بات ساری گتھیا ساری سلج جاتی ہیں بات ہی کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم میں اور آپ جو ہے ہم مل کر اپنے ذہنوں کے جو ہے نا عقل کے گھوڑے دوڑا ہے اور اپنی من مانی تشریحات کریں نہیں تشریح وہ ہوگی جو نبیل صاحب نے کی طرف سے جو ہے تشریح کی گئی ہے دیکھیں قرآن مجید نے بڑی بڑی کھل کر یہ واضح فرما دیا اللہ رب العلم نے فرماتے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَان مِنْ سَلْسَالِ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُون فرمایا کہ ہم نے انسان کو خوشک مٹی سے پیدا کیا ہے مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُون خوشک مٹی سے فرمایا کہ انسان کی تخلیق خوشک مٹی ہے اور پھر فرمایا کہ وَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم اور فرمایا کہ ہم نے جنوں کو لُو عَلِی آگ سے پیدا کیا ہے جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو فرمایا کہ مِنْ سَلْسَالِ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُون ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اب فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خُلِقَتِ الْمَلَائِقَتُ مِنْ نُورِ اللہ تعالی نے فرشتوں کو روشنی نور سے پیدا کیا ہے یہ نور اللہ تعالی کی ذات کا نور نہیں ہے یاد رکھے گا کیونکہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے یہ فرشتہ اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا جنوں کو وَلَا خَلَقَ الْجَانْ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ اور جنوں کو جو ہے لو والی آخ سے پیبا کیا وَخَلَقَ آدم مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کی توصیب بیان کی یعنی وہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جس کا وص بیان ہوا اور اللہ تعالی نے جنوں کو آخ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تو یہ تینوں مخلوقات کی جو ترقیبی جو ہے اور تینی مخلوقات کی تخلیقی وہ الگ الگ ہیں اور پھر میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں اللہ تعالی نے اگر ہم سورے کہف پڑھتے ہیں سورہ نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر پچاس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں پر ابلیس کا ذکر کیا اور وہاں پر یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ ففصو کا عمری ربی اس رب کے جو ہے وہ نافرمانی کی اور اللہ تعالی فرماتے کہ وہ کانہ من الجن اور وہ جنوں میں سے تھا اور فرمایا کہ اس کی اولادیں بھی ہیں اس کے کمب قبیلے بھی ہیں اللہ نے اس کے کمب قبیلے بھی ہیں اس کی اولادیں بھی ہیں اس کے کمب قبیلے بھی ہیں اب اس کی شادی بھی ہوتی ہے اس کی اولادیں بھی ہوتی ہیں اس کے کمب قبیلہ بھی ہے جبکہ فرشتہ جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے نہ اس کی ولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی کمب قبیلیں فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ یہ کہ وہ فرشتہ جو ہوتا ہے کہ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ فرمائے کہ وہ اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا وہ اس جس کا پابند ہوتا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے پتہ چلا فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا اور جن اور انسان جو ہے وہ نافرمانی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا ہے ان کو اختیار دیا گیا ہے تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی ابلیز جو ہے وہ پہلے فرشتہ تھا اور بعد میں جو ہے وہ یہ جن کی صورت میں اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا یہ بات دراصل ذہنی اختراعات ہے ذہنی جو ہے نا غبار ہے کتاب و سنت اس کا ساتھ نہیں دیتی تو لہٰذا یہ محمد شیخ صاحب جو ہے یہ ان کے جو بیانات ہیں انشاءاللہ ہم مزید ان کے بیانات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں گے کہ ان کے بیانات کس طرح سے کتاب و سنت کے خلاف ہیں آج ہی ایک بات نوٹ کر لیے انشاءاللہ آپ اگلے پروگرام کے اندر ہم آپ کو دوسری بات نوٹ کرائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ